کبیر کے دونوں پوتر دیورشی نارجی کے سراب سے جڑی اونی میں ورکش اونی میں چلے گئے تھے لیکن یہ شراب نہیں تھا شراب کے بیاس سنتوں کا آشریوہ تھا بردان اکھنڈ برجواز مل گیا بیکتی تو پھر بھی برد سے باہر چلا جاتا ہے لیکن ورکش جہاں کا ہے جین پریانت وہی رہتے ہیں تو اکھنڈ برجواز دیا اکھنڈ برجواز کی کریپہ سے ان کو ایک دن عوض چبال کشتلال ملے گا سچ مجھ میں کوئی اس لیے برجواز کرتا ہے کہ مجھ کو بھگوان مل جائے تو کیول برجواز مہترس اس کو بھگوٹ کریپہ پریم پرابتی ہو جاتی ہے یہ بہت اپڑی سادھنا کیا یہ کریپہ ہے بھگوان کی کیونکہ برجواز میں آنا کٹھین ہے یاسوں کٹھین ہے باس اور مرنا سب سو کٹھین ہے کہتے کرونا داس یہاں جنم ہو اور یہاں جیون ہو اور یہاں مرن ہو دیوریشی نارک جی کی کریپہ سے تینوں ہو گئے برکشوں کے روپ میں جنم بھی ہو گیا اور اکھنڈ برجواز بھی ہو گیا برکشوں کا اور پھر ٹوٹے بھی یہی مرنے بھی یہی ہو گیا برکشوں کا دراشائی ہو گیا اور پرنام کیا ہوا جنم ہوا جیون ہوا اور مرن تینوں برج اور پھل کیا ملا سری کشن کی پرابتی ہو گئی یہ ہے پھل برجواز کا برج دھول ہی پرانوں سے پیاری لگے برج منڈل ماہی بسائے رہو رسکوں کے سسنگ میں مست رہو جگ جال سو نات بچائے رہو نت بانکی یہ جھاں کی نیہارہ کروں چھوی چھاک سو نات چھکائے رہو اہو بانکے بیہاری یہی وینتی میرے نینوں سے نینہ ملائے رہو برجواز تو آپ سب کر رہے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اس لئے آپ بھگوان کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں بلکل پاس تھوڑی سہیمت اور کر لیں کیا مان لو بس یہ برج بھومی بھگوان کا سری وگرہ ہے ہم بھگوان کی گود میں بیٹھے ہیں بھگوان سے دور نہیں بیسواس کر لو اور اپرادوں سے اور بچ جاؤ بس کیونکہ اپراد کرو گے تو دیری ہو جائے گی ملیں گے تو سہی برجوازیوں لیکن کئی جنم لگ سکتے ہیں کیونکہ اپراد بن رہے ہیں اپرادوں کی سجا پہلے ملتی ہے برج میں کیے گئے اپرادوں کی سجا پہلے ملے گی اور برجواز کا پھل کشن پرابتی بعد میں ہوگی اس لیے برجواز تھاکو جو نے دیا ہے اپراد نہ بنے نیرہ پراد جیون ہو پڑے رہو برج میں بھجن نہیں ہوتا تو تب بھی پڑے رہو کاہو کے بل بھجن ہے کاہو کے اچار ویاس بھرو سے کمری کے سووت پاؤں پسا پڑے رہو برج میں بس اپراد نہ بنے اتنے سے سہیج کرپا ہو جائے گی مرتیوں کے سمیں نام بھی چھوٹ سکتا ہے دھیان بھی چھوٹ سکتا ہے پوجہ بھی چھوٹ سکتی ہے مندر میں جانا بھی چھوٹ سکتا ہے لیکن یہ برج میں مرتی ہو تو مرتیوں کے سمیں برج نہیں چھوٹے گا برج میں پڑے پڑے سیر چھوٹ جائے گا یہ برج انت میں سری کشن کی پرابتی کرانے والا صد ہو جائے گا کیونکہ اسیم سری کشن سوروپ ہے کہا ہے نا کہ پریا شکتی اہلادنی پی آنند سوروپ تن ورندہون جگ مگے اچھا سکھی انو یہ بھگوان کا سری بھگرہ ہے اس سمیں ہم سب لوگ برج میں نواز کر رہے ہیں ماں تو بھگوان کی گود میں ہیں اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو یہ بھی آپ سب جانتے ہوں گے برجواسی ہیں برج میں یمدوتوں کا یمراج پرویش ہی نہیں تو یہاں کرموں کا لیکھا جو کا بھگتان کھاتا کس کی ہاتھ میں ہے وہ ہے بھو تیسر مہاندیو کے ہاتھ یہاں یمراج کی یمدوتوں کی پہنچنے پاپی سے پاپی کے پاس بھی آئیں یمدوت نہیں آسکتے اتنی مہیم ہے برجمنڈل کی یہاں ہمارے کرموں کا لیکھا جو کا کھاتا بھگتان کس کی ہاتھ میں ہے بھگوان شیو کے ہاتھ میں ہے کون سے شیو بھو تیسر مہاندیو گلتیاں کرو وہ یہیں کا مور بندر بنا دیں گے یہیں کا گدڑ بنا دیں گے آس پاس کے کشتر کا رات بڑھو چلاتے رہنا پھر لیکن رکھیں گے برج میں یہ گدڑ بھی جو رات کو چلاتے ہیں اتنے کدڑ ہجاروں ہیں یہاں ایک دو دو سو نہیں ہجاروں اور آدمی کی طرح چلاتے ہیں انجانو ایک تھی ڈر جائے کہیں کوئی چڑیل تو نہیں بول رہی ہے کوئی بھو توں نہیں بخل میں آ گیا اور ایک چلاتا سارے چلاتے ہیں اور میری کٹیا کے پیچھے دیکھا بلکل پیچھے رات کی بات یہ گدڑ کون ہے یہ سیار کون ہے یہاں جنگلی سون بھی رہتے ہیں جنگلوں میں بتا رہے تھے ہم کو تو نہیں ملا محروض گھومتے ہیں تو بتا رہے ہاں جنگلی سون بھی رہتے ہیں نیل گائے بھی رہتی ہے سیار تو بھگوانی مالک اتنے سیار یہاں سید اتنے بندین یہاں جتنے سیار ہے تو یہ سیار بھی کبھی برجواسی تھے بھجن نہیں کیا نرک تو گئے نہیں نرک جائی نہیں سکتے یہاں کا وقت یمدود آئی نہیں سکتے اس کو لینے کے لیے یہاں کی یمدود تو بھگوان شیو ہے بھوتے سر مہا دیو مطرہ میں تو بھوتے سر مہا دیو یہی کا گدہ کتہ سور مچھر بنا کر کے پاپ کٹوا دیتا ہے پھر دوبارہ سے منوشہ بنوگے بنوگے برج میں پھر دوبارہ سے بھکتی کرو گے پھر انت میں بھگوان کو پا جاؤ گے ابھی سودر جاؤ ابھی بھگوان نہیں سودر کوئی کوئی بات نہیں اگلا پھر جنم ہوگا سیار بن کے پھر چلاتے رہنا تپو ون میں تو یہاں پر یمدودوں کا پرویشن ہے اور یہاں کے جو یدی کوئی بھوت بھی بن جائے چھنکر جی بھوت بھی بنا دیتے ہیں لیکن بنائیں گے برج کا اور یہاں کے بھوت بھی بڑے دھارمک ہوتے ہیں اور ایسی کتھا بھکت مال میں آتی ہے بھوتوں کا بھندارہ بھوت بھندارہ بھی کرتے ہیں ایسی کتھا برج کے بھکت مال میں آئی ہے تو یہاں کے بھوتی بھی جب بھوت یونی سے چھوٹ جائیں گے تو وہ نرک نہیں جائیں گے یہیں کہیں جنم لے دیں اور آنت میں اپنا سودھار کر کے اپنا اودھار کر لیں گے برجواز کی کریپہ سے لیکن نرک نہیں جائیں گے یہ بھگوان شیو کی کریپہ ہے بھوتے سرما دے ان کو یہیں پر بھگتان کرائیں گے نرک نہیں لے جائیں گے اتنے مہیمہ لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گا ابھی اسی جن میں سودھر جاؤ جوری سیار بننا جنگلی سونر بننا ہے ابھی سودھر جاؤ اپنا کھان پین سودھارو اہار سودھارو وچار سودھارو سب کے ساتھ پریم کا بیوہار کرو نندہ چولی مت کرو کسی کی ترقی کو دے کر ارشاہ مت کرو سب سے رام رام رادشام سیترام کرو سب کا بھلا چاہو اور نام جب کرو اکاسی برتو تو سب کہنے کے بشکتہ نہیں سب کے پاس یہاں مالا اور دیکھتا ہوں میں کنٹھی کتنے سجنوں کے پاس اور نیم کرتے ہیں اور جو نہیں بھی کرتا ہوگا ہمارے مہن جی بیٹھیں سی سیو رام داز جی مہاراج ان سے کنٹھی لو تھیل کرو اور بھجن میں لگ جاؤ اسی جن میں اپنا ادھار کر لو آپ کو نہیں پتا آپ بالکل کنارے بیٹھے ہیں بھگت پرابتی کے زیادہ لمبا چوڑا برجوازیوں کچھ کرنا نہیں پڑتا لمبی چوڑی زیادہ تپسیاں نہیں کرنی پڑیں گی ان سنسکاروں کو لے کر تو آپ پیدا ہوئے ہیں